دنیا کی پانچ سب سے خطرناک ہوای جہاز کی لینڈنگ نمبر فائیو ہسٹن رائیور میں کی گئی پلین لینڈنگ پلین کا سفر ہر کسی کے لیے ایک الگ تجربہ لے کے آتا ہے کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے برا فرض کرو کہ آپ کسی پلین سے کسی جگہ جا رہے ہو پلین کے اڑان بھرنے کے کچھ وقت بات پتا چلتا ہے کہ پلین کے انجن میں آگ لگ گئی ہے آپ کیا کرو گے؟ یہ ایک ایسا ہی سچا واقعہ ہے جس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور یہی سوچ نیو یارک فلائٹ کے مسافروں کے لیے سچائی بن کر سامنے آئی ائر بیس اے تھری ٹوینٹی اڑان بھرنے کے چند منٹوں بعد پرندوں سے ٹکرا گیا یہ پرندیں انجن سے ٹکرا کر جل رہے تھے لوگوں کو جلد ہی پتا چلا کہ انجن میں آگ لگ گئی ہے پائلٹ کو پتا چلا کہ جلد سے جلد پلین کو نیچے نہ اتارا گیا تو سارے مسافر مارے جائیں گے واپس لوٹ جانے کے لیے اتنا وقت ان کے پاس نہیں بچا تھا اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو قریب ہی ہسٹن دریاء میں اتارنے کا فیصلہ لیا پلین مشکل سے پانی میں سیف لینڈنگ کر سکا اور انہیں لائف گارڈز نے بچا لیا آخر کار اس جلدی فیصلے نے چھ سٹاف ممبر اور پچاس مسافروں کی جان بچا لی ہم سب کو پتا ہے کہ پلین کا انحصار پائلٹ کے اوپر ہوتا ہے اس لیے مشکل کے وقت وہ پائلٹس ہی ہوتے ہیں جو ہیرو بن کر سامنے آتے ہیں ایک یوکرائنین پائلٹ جو کہ ترکش کمپنی کا جہاز اڑا رہا تھا انہوں نے ٹوٹے ہوئے کاکپیٹ اور کانچ سے لگ بک کچھ نہ دکھائی دینے والے حالات میں پلین لینڈ کر کے دکھایا تھا نازک حالات سے نمٹتے ہوئے پلین میں موجود ایک سو بیس مسافر اور چھ سٹاف کے ممبر کی جان بچا لی گئی اس سیف لینڈنگ کے ہیرو تھے پائلٹ الیکزینڈر اوکوکو پلین جب زمین سے قریب بارہ سو بیس میٹر کی انچائی پر پہنچ گیا تھا تب خراب موسم کی وجہ سے کاکپیٹ اور سامنے کی کانچ کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی کانچ میں کریک کی وجہ سے پائلٹ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا اس لیے پائلٹ نے واپس لوڑنے کا ہی فیصلہ لے لیا چھوٹی چھوٹی درادوں سے اندازہ لگاتے ہوئے پائلٹ نے پلین کو حفاظت سے زمین پر اتارا نمبر تھری سموک کلاوڈز یہ ہوائی جہاز لندن سے نیوزی لینڈ لمبے سفر پر جا رہا تھا اس جرنی کے دوران یہ جہاز تین سٹاپ سے ہوتے ہوئے نیوزی لینڈ جا رہا تھا وہ تین سٹاپ تھے بھارت، ملیشیا اور آسٹریلیا ملیشیا سے ٹیک آف کرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے کیونکہ پلین کے اندر دھوان دکھائی دینے لگا تھا پائلٹس کو سامنے بس انجان چمک دکھائی دے رہی تھی ایسا تب ہی ہوتا ہے جب ہوائی جہاز کسی توفان سے ٹکرا جاتا ہے پر دور دور تک کسی بھی توفان کے نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہے تھے پلین کے چاروں انجن میں آگ لگ گئی تھی پائلٹس نے واپس لوڑنے کا فیصلہ لے لیا موت کا انظار کر رہے ڈرے ہوئے مسافروں کے لیے خوشی کی خبر آگئی کہ پلین کا ایک انجن کام کر رہا ہے اور ایسا ایسا باقی تین انجن کام کرنے شروع ہو گئے آخر کار یہ پلین جکارتا انڈونیشیا میں سیف لینڈ ہو گیا جانچ کے بعد پتا چلا کہ جوالہ مکھی میں ہونے کی وجہ سے جو راک ہوا میں پھیلی تھی اس کا یہ اثر تھا سیون تری سیون امریکن فلائٹ جو ایلو سے لے کر ہونو لولو پینتیس منٹ کے سفر کے لیے جا رہی تھی اس چھوٹی سی جرنی میں سفر کرنے والے مسافروں کو ایسا ڈراد دینے والا خوف کا سامنا ہوا جو وہ پھر کبھی بھی لینا نہیں چاہیں گے فلائٹ کے ٹیک آف کے تیسویں منٹ پلین سات ہزار تین سو میٹر کی انچائی پر پہنچنے کے بعد ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے کچھ مسافروں کے سر کے اوپر سے چھت اڑ گئی سر کے اوپر چھت ہی نہیں ہے اوپر سے تھنڈی تیز ہواوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یہ دیکھ کر لوگ بری طرح سے گھبرا گئے اس سے اور بری بات یہ کہ پلین کے دو انجن میں سے ایک انجن بند ہو گیا پلین تین ہزار کے میٹر کی انچائی پر پہنچتے پہنچتے پیسنجر کو تین سو دس میل پر آور کی سپیڈ سے بیٹھی ہوا کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ انت بھلا سو سب بھلا پھر آگر کار پلین سٹاف میمبران اور سارے مسافروں کے ساتھ سیف لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کو تاریخ میں سب سے خراب ایکسیڈنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر ون لینڈنگ آن بیچ بیچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنا فری ٹائم گزارنے جاتے ہو سن بات لینا پانی میں لہروں کے ساتھ مزے کرنا تھنڈی ہوا کا احساس لینا ان چیزوں کے سوا سب سے اچھی بات بیچ میں کیا میجن کر سکتے ہو کیریبین سینٹ مارٹن آئیلینڈ کے سیاہوں کو بیچ میں وقت گزارنے کے سوا اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس بیچ کے بالکل سامنے ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ پر لینڈ ہونے والے پلینز اس بیچ سے دس میٹر کی انچائی سے ہو کر گزرتے ہیں جیٹ انجن سے نکلنے والی ہوا بہت تیز ہوتی ہے ائرپورٹ والوں کی جانب سے دین جانے والی بہت سی دھمکیوں کے باوجود لوگ پھر بھی اس تیز ہوا کا مزہ لینے کا موقع نہیں چھوڑتے یہاں لینڈ ہونے والی پلین کی ہر لینڈنگ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے آج کے لیے دوستو باس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ساول ٹی وی سبسکرائب کر دیں ویڈیوز دیکھنے اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ